حضرت غوثِ عظم پرانے پردشتے کی شیخ عبدالخالی جیانی رحمت اللہ علیہ جواب درستہ ہے سحان اللہ اسکر اللہ 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 اسے آپ کا کیا رہا ہے اب نام کون لیں گے اچھا نام بہ نام احسان ہے نا کہ جو تین دن کے مدنی کافلے یہ کوئی تاریخ ہم کو ڈیکلیئر کرے یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں ببا آپ نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق ہے یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں یہ ایک کو جانتے ہیں وہ ایک ہی پہنچائے گا حضرت میں ایک کو جانتا ہوں وہ ہی پہنچاتا ہے سب کے قتلوں تک حضرت غوثِ عظم پرانے پردش سے کی شیخ عبدالخالی جیانی رحمت اللہ علیہ جواب درست ہے سبحان اللہ اسکر اللہ 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 جللہ جلالہو عم نوالہو جللہ سبحانہو میں نے شروع میں شارہ دیتے تھے کہ بہت آسان سوال کروں گا اب آپ یہ بار بار آتے رہیں گے نا پھر آپ اپنے سوال مشکل کر دیجئے گا ابھی ہماری پہلی باری تھی تو سوال آسان سوال تھا میں ہمارے مدری چرل کے ناظرین یہاں موجود اسلامی بھائی اور ہمارے جو فنکار اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو مرحبہ کہتا ہوں چونکہ گیاروی شریف کا مہینہ ہے اور غوثِ پاک ہی کی بات ہوئی ہے اور غوثِ پاک رضی اللہ ہترانو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کی یہ دنیا سے نہیں جائے گا غوثِ پاک رضی اللہ ہترانو کی مریدی ایک بہت بڑا شرف ہے اور الحمدللہ گیاروی شریف کا مہینہ ہے تھوڑی دیر پہلے قبر و آخرت کی بات ہوئی توبہ کی بات ہوئی قبر میں وہ کون سے آمال ہیں جو کام آئیں گے ایمان کی حفاظت کی بات ہوئی علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بہترین ذریعہ یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ آج کی بیڈی آپ کو پسند دیں ہمارے چینل کو کر لیجے سبسکرائب بیل آئیکن کے پٹر کو کر لیجے پریس تاکہ آپ ہمارے آنے والی ریٹسٹ اپڈیٹ سے محضور ہو سکیں دیں اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت اللہ